اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سریٹ فورڈ اور میں ہوں بطول آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کو ڈسکس کریں گے یونیٹیڈ نیشن کا کمسٹن پاکستان میں کیا کر رہے ہیں اس کو دعوت کس نے دی ہے اس کے حوالے سے کیا کیا ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آیت اللہ درانی صاحب موجود ہیں حاصل بزلجو صاحب موجود ہیں تاریخ فضل چودی تو یہ دیر میں پروگرام میں جوائن کریں گے اور یاسین آزاد صاحب most probably ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت شکریہ آپ صاحب کو پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے آیت صاحب آپ اس حوال کا جواب نہیں اس کو دعوت کس نے دی ہے کیونکہ قومی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کافی اتراز جن رہا ہے کہ دعوت ہی کس نے دی ہے اس پر یہ دعوت جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعوت یہ بن برائے میمان بھی ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کا ہے یہ کسی ملک سے متعلق دعوت نامہ ان کو جاری نہیں کیا جاتا یہ اپنے شیڈول کو بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ اقوام عالم کی طرف سے اگر ہیمن رائٹس وائلیشن کے متعلق ہے تو یہ کسی بھی ملک میں کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور اس ملک نے ان کو فیسلیٹیز دینا ہے جس ملک میں وہ آتے ہیں وہ اپنا شیڈول پہلے سے تیہ کروا دیتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آ جائیں گے وہ کسی بھی ملک میں آ سکتے ہیں اس سے پہلے ہندوستان میں بھی گئے اس سے پہلے پوری دنیا کے کسی بھی جگہ میں فائلیشنز تو ہوتے رہتے ہیں لیکن جب وہ معاملہ حاصل صاحب اتنا سینسٹیو ہو کہ اس میں انٹیلیجنس اجنسیز کو بھی بلین کیا جا رہا ہو اس میں اس پرٹیکلر پوینس کی پرویشنل اسمبلیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو تو وہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی میٹر بن جاتا ہے یونائٹیڈ نیشن کی باؤنڈریز سے ہم سب آگاہ ہیں لیکن اس کے باوجود وین از ای میٹر آف نیشنل سیکیورٹی نیچر تو اس کی ٹیکلنگ کیسی ہونی چاہیے اب اس میٹر کی دیکھیں اس میں اس کو جو اب مارا نیشنل سیکیورٹی پرابلم بول رہے ہیں پہلے یہ ہے کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی پرابلم بنایا کس نے اب اس پہ ذرا آ جائے کہ ہم نے اس کو خود ایک نیشنل سیکیورٹی پرابلم بنا لیا مطلب ہم یہاں چیخ رہے تھے کہیں سالوں سے کہ وہ مسنگ پرسنس کا معاملہ ال کریں مسنگ پرسنس والا معاملہ آپ کے گلے پڑے گا ان لوگ انہیں مسنگ پرسنس کے بجائے جاکہ بولٹریڈڈ وارڈیز شروع کرنا ہم اس پہ چیختے رہے ہیں کہ آپ نہ کریں دیکھیں اصل کوئسٹن تو وہ ہے جہاں تک ان کا آنا ہے ان کا آنا نہ کوئی سیکیورٹی پرابلم بگی نہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اور نہیں اس کی کوئی بڑی اہمیت ہے وہ اسی لیے کہ یہ جو ہیومن رائٹس گروپ جو یونیٹیڈ نیشن کا ہے تو آپ اس کے پرمنٹ ممبر ہیں اور آپ صرف اس کے ممبر نہیں ہیں آپ کو یہ معلوم ہوچنے چاہیے کہ پاکستان اس کا بہت ہی ایکٹیو ممبر ہے پاکستان نے اس میں بہت ایکٹیو لی رول پلے کیا ہے کیونکہ ایون پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کے امام پہ مختلف ملکوں میں یہ لوگ گئے ہیں مطلب ہندوستان گئے ہیں یا کشمیر گئے ہیں مطلب کشمیر میں ایک دفعہ نہیں دس بارہ دفعہ ہی گئے ہیں اور اس میں بڑا رول پلے کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے اسی طرح پوری افریقہ میں جہاں یہ کلنگز ہوئے ہیں یہ گئے ہیں بگر یہ ناظر لگائیں کہ یہ دو اس کو تھوڑا مکس کر رہے ہیں لیکن حاصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ نے مسنگ پرسنلز کے کیس کو ٹیکل کرنا شروع کیا ہے جس میں کوئی تم ہی واقع ہوئے نہیں میں آتا ہوں سبی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش ہے کہ یہ اس کو جس طرح ہم لوگ لے رہے ہیں یہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشین نہیں ہے کوئی رپورٹ نہیں دے گا ایک ابزرویشن کے لیے گروپ ہے اسے ابزروور گروپ یہ اس کو آکے ابزرو کریں گے کیونکہ آپ کے حوالے سے آپ ٹویٹر میں جائیں آپ فیس بک میں جائیں آپ دنیا جہاں میں جائیں تو یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں بلوستان میں یا فوٹا میں یا دوسرے جگہوں پہ وہ تواتر سے آ رہی ہیں ظاہر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ایکٹیو ممبر ہے human rights commission of united nation کے ایکٹیو ممبر ہے تو جب دوسرے جگہوں پہ آپ اس کو کیس لڑ رہے ہیں تو آپ کے ہاں ہیں تو آپ کیا کریں گے تو دو چیزیں پاکستان کے سامنے آ جاتی ہیں یا تو پاکستان انکار کر دیتا نہیں جی میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اس کی صورت میں وہاں جتنے دوسرے سب کمیٹیز ہیں ان سے پاکستان کو نکال دیا جاتا تو اسی لیے یہ پاکستان کی گنجائش سے باہر تاکہ وہ کہے کہ جی میں آپ کو نہیں آنے دوں گا تو دوسرا observation بھی ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں آپ اپنی observation لے جائیں وہ آکے اپنا observation لے لیں گے مگر یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے وہ چلے بھی جائیں گے کیا ہم اپنا مسئلہ حل کر پائیں گے دیکھیں پہلے انھی مسئلہ پرسنس کا معاملہ آپ نے ڈیل دی ڈیل دی وہ جا کے رونا بھیکر دے جا کے resolution ڈال دیا ہم لوگوں نے کہا یہ امریکہ نے کہا کسی امریکہ نے نہیں کیا وہ آم resolution تھا کیونکہ آپ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی صاحب آپ کی طرف آنگی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کے دعوے میں کوئی صداقت ہی نہیں ہے اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہمارے institutions چاہے وہ جوڈیشن ہے بلوچستان کی پروفیشنس یہ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے یا پولٹیکلی ڈیلیورنس یا جوڈیشنل ڈیلیورنس اتنا فلکچوئیٹ کر رہی ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس کا جواب حاصل بھی جو صاحب بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن میں ان کو اس طرح دوں گا کہ دیکھیں جو missing persons ہیں سب سے پہلے تو یہ آ رہا تھا کہ چھ ہزار ہیں آٹ ہزار ہیں دس ہزار ہیں جسٹس جعوید اکبال کے موجودگی میں جب وہ آیا تو تقریبا ساڑھے تین چار سو کے متعلق آ گیا اس کے بعد آج کل جو اس کے متعلق ڈیٹا آ رہا ہے وہ ہے ایک سو پہنتیس کے قریب اب دیکھیں ایک چیز یا میں کروں یا آپ کریں اگر کسی کا کوئی بندہ missing position پہ ہے جو کہ ہے وہ کس کو request کرے گا سب سے پہلے حکومت کو چلے میں حکومت کے ادارے اس کو entertain نہیں کر رہے اس پر ان کا بروسہ نہیں ہے وہ چلے جائیں گے کس کے پاس میڈیا میں آ جائیں گے میڈیا نے بھی اس کو coverage نہیں دیا زیادہ دوسری بات اب تیسرا اس کے پاس جسٹس خود بیٹا ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان سے اوپر تو پاکستان کے حدود میں اور کچھ بھی نہیں ہے اسی چیف جسٹس کے حدود میں تو اگر وزیراعظم بھی فارغ ہونا چاہا تو ہو گیا تو اگر کسی کا کوئی missing person ہے ایک لیکن اس پر opposition یہ اتراز کر رہی ہے کہ اس پر فوجیوں کو کیوں نہیں why are they not answerable ایک call لے لیں ایج سب مجھے call لے لیں ایک call لے لوں علی صاحب الہور سے محسنج جی بولیے ہلو آپ کو میئے آواز آ رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا missing person ہے کوئی بھی فرد پردے سے غیب ہے تو وہ چیف جسٹس کے دروازے پر کوئی شخص بھی جا کر اپیل کر سکتا ہے کہ یہ بندہ اس نام کے ساتھ یہاں نہیں ہے اب دیکھو وہ تعداد جو چھ ہزار ہزاروں میں تھا اب وہ جا کر کے دوسری طرف میں ایسے جسٹس ہم بات کرتا ہوں پلٹیکل لوگ ہیں جب سوال سیاسی طور پر آ کر کے میدان عمل میں آ جائے تو بلوچستان کے معاملے میں دیکھیں یا فاٹا کے معاملے دیکھیں یا سواد کے معاملے میں دیکھیں جب ریشنل ہو جائے گا نہ معاملہ جب سیاست سے نکل کر کے مدبیڑ میں آ جائے گا مقابلہ آرائی پر آ جائے گا تو پھر دونوں طرف سے ہوگا کیونکہ ریاست نے کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو اس کو کٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا کیونکہ ریاست کا ڈیمانڈ ایسے ہوتا ہے کہ عام آدمی کا ڈیمانڈ ہے کہ میری سروائیول کو مجھے بچا دو تو ریاست ان ایکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف ہوتا ہے پولٹیکل ڈیمانڈ مثلا نیشنل پارٹی کے زمانے میں نیپ کے زمانے میں جب خدا جنرل نصیب کرے میر غوظ بشخان بزنجو کو کہ جب وہ گورنر تھے بلوچستان کے جو حاصل بزنجو صاحب میر غوظ بزنجو کے والد گرامی تھے اور بلوچستان کے نیشنل پارٹی میں کلاد سٹیٹ نیشنل پارٹی میں فارٹی سیوان سے پہلے کی ریاست کی کلاد ریاست کی سیاست کے ابتدائیہ لوگوں میں تھے اور ابتدائیہ انہوں نے کی ٹھیک ہے اگر وہ ریاست وہ ریاستی سیاست جو اس وقت کا تھا جبر کا تھا تشدد کا تھا ہر چیز کا تھا لیکن مقابلہ آ رہا ہی اور آج پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو رہی ہے مگر مستحلی ہونا یہاں پہ ایک بریک لینی ہے ناظرین اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ ساز رفیق جو پی ایم ایل این سے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو یونیتی نیشنل کا کمیشن آئے ایم ایسنگ پرسنز کی کپیسٹی میں وہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے سازش ہے نہیں اس بریک کے بعد پرگرام میں کچھ آمدی ناظرین بریک سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اپوزشن کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف اگر یونیتی نیشن کا کمیشن آتا ہے پاکستان تاریخ صاحب آپ نے بھی پرگرام میں جوائن کیا بہت شکریہ آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ سازش کے حوالے سے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید سازش کا لفظ فروسہ سٹرانگ ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر ہم اس کمیشن کی یہاں پہ آنے کے اس لیے بھی خلاف ہیں کہ یہ خالصتا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے اس طرح کے دو معاملات ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں وہ دنیا کے پرشتر ممالک میں اس سے زیادہ ہو چکی ہے ایون ان ممالک میں جہاں پہ امریکہ خود موجود ہے چاہے وہ افغانستان آپ دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز وہاں پہ آئی ہیں کہ وہاں پہ زندہ لوگوں کے ساتھ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہیومن وائلیشنز وہاں پہ نہیں ہوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوئی ایون ایراک میں آپ دیکھیں ایراک کی جیل میں جو کچھ ہوتا رہا خود امریکنز کے جو وہاں پہ فوجی ہیں انہوں نے جو ویڈیوز ریلیز کی وہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے گلے میں جو ہے وہ کتوں کی طرح پٹے ڈال کے تو ان کو وہاں پہ کھیچا جاتا رہا ان کے بے لباس کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بے شمار چیز ہے اور ایک پوائنٹ میں پہ ریز کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بعد کالر لنگر وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اپنی ہسٹری چاہے ویتنام وار ہو یا اس کے بعد جو میں میں ذرا پاکستان کے بارے سے انہوں نے کیا ستیر مار لیا کہ ہم کافی امپریس ہو گئے میں پاکستان کے بارے سے ضرور بات کروں یہ بڑا اہم اشو ہے ایک بہت حساس معاملہ ہے بڑا سنسٹیو اشو ہے ہم کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ جناب پاکستان میں اس طرح لوگوں کو اٹھا لیا جائے بغیر کسی مقدمے کے مکے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن تارک صاحب وہ ایک الگ ریٹر ہے مسنگ پرسنس کا لیکن اس کے لیے اب کسی دوسرے ملکی ٹیم آنا چاہے ہم یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں لیکن چونکہ ان کی پرومنٹ بھی اچھے رکھتے ہیں تو ہم ان پر رلائکی ہو کریں گورنمنٹ کی انویٹیشن پر آ رہی ہے حکومت کی دعوت پر آ رہی ہے یہ سب سے زیادہ احساس مہم ایک لائیو کالر ہے مسجد جی علی صاحب بولیے کیا سوال کریں گا ہلو ہلو سوال علیکم جی جی ہلو جی جی بولے میرا سوال ان تینوں مہمانوں سے یہ جو امین ایز نے تینوں جی وہ یہ ہے کہ کیا یہ تینوں دیرا بکٹی جا سکتے ہیں ویڈاؤٹی آس ویڈاؤٹ ویڈاؤٹ این ایز سوال یہ ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ کسی بھی اس سے نہیں جانا چاہیں تو یہ جا سکتے ہیں کیا یہ ابھی جا سکتے ہیں یہ تینوں میں سے کبھی جا سکتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہے بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کھنے کے لیے ایک تو یہ والا پوائنٹ آیت صاحب کیا آپ لوگ کیا دیرا بکٹی جا سکتے ہیں بغیر کسی آرممنٹ یا سکیورٹی کہ بغیر اور کیوں نہیں جا سکتے میرے بھائی میڈیا بھی نہیں جا سکتا ماں پہ نہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے آلی صاحب آلی بٹھیکن لسن ٹو یو نہیں ہم نہیں جا سکتے کوئی نہیں جا سکتے اور جو جرنلسٹ یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ بتا دوں کہ جو جرنلسٹ بلوچستان جانے کے کوشش بھی کرے ان کے اوپر اتنے سکیورٹی چیکس ہیں کہ کبھی آپ کو کسی کا سپائے سمجھ لیا جاتا ہے کبھی کسی ایجنسی کا بندہ سمجھ لیا جاتا ہے تو اگر بلوچستان اتنا کروشن ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ جانا بھی جا رہا ہے انڈیویجول کپیسٹی میں بھی تو اس کیلئے یہ پاکستان کی قوم کی ایک ان کے ذہن میں ایک وائری ہے کہ آخر ایسے کیا حالات ہیں ہم اس سے پہلے جب آپ نکھون نہیں جائیں گے سیریس ریزرویشنز ہیں میں کوئی تنقید بڑا ہے تنقید کی بات نہیں کر رہا لیکن بلوچستان کے لیے آپ ایک پیکج دے رہے ہیں بڑا اچھا پیکج ہے اس میں نوکریوں بھی ہیں ڈیویلپمنٹ کے پلانز ہیں بہت کچھ ہے اس میں اگریڈ لیکن اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو بلوچستان کے لوکل لیڈرشپ ہے جو بلوچستان کے نوجوان ہیں جن کے لیے بھی سارا کچھ دے رہے ہیں کہ آپ اگر دینا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو آپ ان کی نرازگیاں دور کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف ایک اب یہ کہیں کہ ایک ویل کی بات ہے آج اگر وزیراعظم صاحب وہاں جا کے ایک ہفتہ بیٹھ جائیں صدر صاحب جو ہے وہ اپنے قلعے سے نکلیں جسے پریزیڈنٹ ہاؤس کہتے ہیں اور وہاں جا پہ چھوٹا سا قلعہ بنا کے وہاں گر بیٹھ جائیں ان لوگوں سے ملنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے مجھ ان کا جواب لے آج اگر 17 بلین کا بجٹ رناؤنس کیا اس کے بعد ایک بھی کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں سنا کہ اس نے بہت دھوم مچا دی ہے بلوچستان میں اور بہت ترقی ہوگی سڑکے بن گی سکول بن گی انفیکٹ آپ فیکٹس ان فگرز دیکھیں تو ویڈاؤ اینی بیئیسٹ ایٹیٹیوڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انفورشنیٹی ایفورشنیٹی مشرف کے دور میں ہوئی ہے ہاں مشرف کی کاشتکاری کے نتیجے میں تو ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اچھی کاشتکاری تھے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ سیاسی طور پر کچھ فیصلے ہو چکے ان فیصلوں میں سے جو کل آیت صاحب چار سال سے آپ لوگ فیصلے رہے رہے ہیں ہم لوگ وربل کمیونکیشن باہر کب دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں جو ڈاکومنٹس اس وقت سائن ہو کر کے میرہ حاصل خان بزنجو نے سائن کر کے دیا ہے اٹاروی ترمیم کے ذریعے سے صوبے کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اب ان کو آندھے پیپر سب کچھ مل چکا ہے دیکھیں آج صاحب جو کونسٹیٹیوشنل چینجز ہوتی ہیں وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی آپ لوگ سائن تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا جو اسپیکٹیو وہ تو عوام پہ ہے حالات تو بھی بیسی ہے سو فیصد درست کل تنخاؤں کے لئے اسلام آباد آنا پڑتا تھا اب ان کا پورا پیسہ ان کے صوبے میں ہے اب صوبائی حکومت کا معاملہ ہے صوبائی حکومت جن جگہوں پر اب میں صرف ایک ڈسٹک کی بات کرتا ہوں کسی اور ڈسٹک کی نہیں ہو سکتا ہے گھر ڈسٹک کو اس طرح کہ پوزیشن نہ دیا گیا ہو کیونکہ وہاں پر اتحادی اور اتفاقی حکومت ہے صوبائی حکومت وہاں پر زیادہ تر اتحادی اور اتفاقی ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس جو پوزیشن ہے وہ چار سال کے بعد نظر آئے گا مثلا میرا خیال ہے اس وقت میں بتاہو میں بتاہو میں چھوٹی سی بات سوائے ایک ممبر کے ڈاکسا پر اگر میں غلط نہیں ہوں سوائے ایک ممبر کے پروڈستان اسیملی میں باقی سارے کے سارے تو آپ کی حکومت میں میں نے میں نے جرہ آ رہا تھا اس کو لیا نہیں انہوں نے اس سارے کے سارے باقی تو وزیر ہیں میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ تینوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں نے کہا اتحادی اور اتفاقی میں نے کیوں کہا اتفاقی زیادہ ہے اتحادی کب ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نہیں انہیں بلائے ہیں اور آپ ہی کی حکومت میں سے آپ ہی کی اتحادی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اختیار رہی ہیں پھر یہ کس کپیسٹی میں کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی کانفیڈنس میں نہیں گیا ہوا اچھا یہ ہمارے اتحادی ہیں پارلیمنٹ کے اندر یعنی ہم اللہ نہ کرے آپ کے اتحادیوں میں یاد جوڑتا ہوں آپ سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن کسی نے اس کو زیادہ بڑا کر پیش کیا ہو ہو سکتا ہے نیگریٹیو جائے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پوزیٹیو چلا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ادارت کے اگر ہم الائے بھی ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنی تحادی باتوں کو کانفیڈنس بھی ہیں مجھے بھی کالر سمجھ لیں آپ آپ ڈاکساں سے یہ پوچھیں کہ یہ بلکل بات ٹھیک ہے یہ دس دن کے لیے یہاں پہ مختلف سٹیٹ ایجنسی سے ملے گا ہمارے بھی معلومات میں یہ بات ہے بائیس ایجنسی آپ کے صبح میں پہنچ گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا بائیس ایجنسیاں کام کریے بڑا بڑا سنجیدہ سوال ہے لاپتا افراد کے جو لوائیکین ہیں ان سے بھی ملے گا یہ سارا ڈیٹا یہاں سے کٹھک کرے گا یہ ساری ریپورٹ جا کے جو ہیومن رائٹ کمیٹی ہے کمیشن ہے جس میں آسمان جانگیر صاحبہ جو جو یونیٹی نیشن کا کمیشن ہے اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں کیونکہ امریکن سے منکان ان کو اپنی جو وائلیشن سے ہیومن رائٹس کو نظر نہیں آتی اگر انہوں نے یہ بات اسٹیملش کی کہ پاکستان میں گراسلی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان میں آپ مستقل عبزرور لگائیں پاکستان کی اوپر فلان سنشنز لگائیں پاکستان کی اوپر آپ فوج کرشی کریں آپ کیا کہیں گے یہ اس میری سوال کا جواب یا آپ نے یا ڈاکٹ ساب سے نہیں میں ایک پوائنٹ آئٹ کر دوں بزنجو صاحب آپ کے طرف ہوں گی اگزیکلی جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کی کانسٹیوشن میں ہے کہ انٹیلیجنس ادارے بھی اپنے سیویلینز کو اس طرح سے ڈیلنگ کر سکتے کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں کر سکتے ان کو تورچر نہیں کر سکتے اسی لئے گونتا نمو میں بنائے گئی ہے تاکہ امریکیوں نے اور میں بلکل ٹھیکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکیوں نے کسی کو تورچر کرنا ہے اس پوری دنیا میں تو وہ گونتا نمو میں جائے اس کو تورچر کرے انفرمیشن نکل مائے تو پھر جب ایک ملک جس کے ہم سب سے بڑے فرنٹ لائن بنتے ہیں اس کے تحادی بنتے ہیں وہ خود اپنی کانسٹیوشن کو فلفل نہیں کر رہا تو why are we supposed to welcome or cooperate with United Nations باتل why you are supposing this group is coming from support of United States لیکن کچھ چیز تو بڑی انڈرسوٹس ہی ہے بازدن جو صاحب لیکن کچھ چیز ہیں اس میں آزاد لوگ ہیں لیکن اس میں پہلی بازاد آزاد تو ہم بھی باست ساتھ ہیں بہت آزاد اسی انہی گروپس نے انہی ڈرون حملوں پہ پر پرٹسٹ کیا ہے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے دنیا میں تمام جگوں پہ گئے ہیں تو پھر آپ پھر ان کی اتحادی کانفیڈنس میں کیوں نہیں آرے ہیں حاصل ساتھ دیکھیں میں نے کسی چینل میں اس دن بھی کہا تھا میں نے کہا رونا بیکر والے معاملے کو جو ریزولیشن موو وہا ادھر ہائپ کریٹ کیا گیا ہم نے اس وقت کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے it's nothing اور میں آپ کو with full authority بطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو جس طرح ہم لے رہے ہیں اس طرح یہ جائے گئے نہیں کہ کوئی کہے گا جی باہر فورس آ رہے ہیں امریکنس آئیں گے سانکشنس لگ جائیں گے nothing is going to be happen ایسا کچھ نہیں ہوگا مگر ادھر جو بنیادی مصدر حاصل ساب یہ آپ پاکستان کو کوئی exceptional case کیوں سمجھے نہیں ہندوستان میں پانچ دفع گئے ہیں ویٹنام میں یہ گئے ہیں کہاں نہیں گئے ہیں لیکھ تو پھر کیا ہے سب ہم یہ مان لے کہ ہمارے اپنے security کے دارے ہماری provincial governments سمائے federal governments ناکام ہو چکی ہیں ہم لوگوں کو چھان بھی نہیں کرنی آتی ہمیں investigate نہیں کرنا آتا تو پھر ہمیں باہر وانوں کو بلانا پڑتا ہے ہمیں بنظیر کے ماملے میں بھی confidence تھا ایک بات سکتے ہیں ایک بات سکتے ہیں پانون میں کھڑے ہوکے فوج کے statements دیتے ہیں چونکہ بڑی دکھتی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دیکھیں اس کو جس طرح لے رہے ہیں معاملہ اس طرح نہیں ہے آپ اس working group میں ایک active member پاکستان actively کام کر رہا ہے دیکھیں جب آپ پوری دنیا کے لیے کیونکہ ہم اس میں active کیوں تھے ہم اسے اس میں active اسی لیے تھے active member اس کے تھے because of کشمیر کیونکہ جب بھی کشمیر میں human watch کے problem ہوتے تھے لیکن ہم وہ بھی نہیں حل کر رہا ہوں مجھے کالر لے دے پھر آپ بھی continue کیجئے گا جی کون ہے تارک صاحب کو چھوڑ کے ڈاکٹر درانی صاحب سے question ہے تین سوال چھوڑے چھوڑے مجھے یہ بتائیے یہ جو یون commission آ رہا ہے on missing person بلوچستان کے اوبر کیا ان کو ڈرون حملے نظر نہیں آئے تھے ڈرون پہ جو innocent لوگ مارا جاتے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں کشمیر میں نظر نہیں آتا پلسٹائن میں نظر نہیں آتا number two آپ یہ دیکھئے یہ گورنمنٹ کے politician ہیں یہ leader ہیں ان سے ذرا درانی صاحب سے یہ پوچھیں کیا بلوچستان میں انہوں نے کوئی انڈسٹری develop کی ہے کوئی steel کی انڈسٹری develop کی ہے کوئی chemical کی کی ہے کوئی انہوں نے textile کی کوئی انڈسٹری انہوں نے develop کی ہے معذرت کے ساتھ برانہ منائیے گا پنجاب کی انڈسٹری کو تو ان کی گورنمنٹ نے willfully مار دیا اور پورے پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے برباد کر دیا اسپیکشی دی سٹیل فرنس انڈسٹری کو اور یہ پریننگ کنٹری بنا رہے ہیں پاکستان کو درانی صاحب سے پوچھیں کہ چائنا I am the chairman of پاکستان سٹیل ملٹرز association انہوں نے پاکستان سٹیل مل کو دبو دیا ہر ریلوے کو دبو دیا جو کہ بلین گر روپیز پر آگے جا سکتا ہے بھائی جان آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں یہ لوگ میرے بھائی سارے بھائی جان آپ انہوں نے وقت دے کے لئے کیا ہے unfortunately ٹھیک ہے I got your point بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لئے اس کا جواب لیتے ہیں مگر اس بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے کالر نے بڑا جوش میں آگے سوال کیا تھا کہ بلوچستان کے لئے پاکستان کی حکومت نے کیا کیا کتنی انڈرسٹریز لگوا دیئے ہیں کتنی ترقیافتہ منصوبے شروع کر دیئے ہیں اور سٹیل ملز کا بھی بڑا غر کیا آپ نے اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کا بھی آپ نے بڑا غر کیا کالر نے شکرہ پورے روی زمین کا ہمارے ساتھ سر پہ بلوچستان کے لئے سیاسی حقوق میں بلوچستان کو صوبہ خودمختاری مل گئی این ایف سی وارڈس کو مل گیا جس دن میں ایفیکٹ کرنے کیوں نہیں آئے سب اس کا کیونکہ آپ سپرسیشن دسکشن کر رہے ہیں کوئسچن کے اندر کوئسچن کی اجازت نہیں آنسر نہیں کوئسچن کے اندر کوئسچن کرنے کہ ہم نے وہاں پر جس دن ہم نے یہاں پر آئے ایز ایم این نے اس وقت بلوچستان کو ڈیولپمنٹ میں چھ ارب روپے ملا آج بلوچستان کو جو میں اور بزنجو صاحب ادھر بیٹھے ہیں تقریبا تقریبا ڈیولپمنٹ نانڈیولپمنٹ کا اس سال کا بیجیٹ اس کا قریب قریب دو سو ارب روپے ہے ڈیولپمنٹ فنڈ میں بلوچستان کے صوبے کو سو ارب روپے ابھی ہم نے دیا ہے اس سال اس کو خرچ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ پیسے دے کے بھول جاتے ہیں پیسے دے کے پوچھنے نہیں کہ بھائی پیسے دیئے تھے کیا کیا ہوگی گلے دور ہو گئے ہیں سنیے 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 اپنے بھائی کو ڈاکٹ صاحب کو بتا دوں گا اسی لیے تو اگر ہم نے صوبہ خود مختاری دے دی تو بڑے آزادی کے تک لاہور کے سنٹر تک بونجا عرب روپے کا دو سال کے اندر اندر ایک اوہر ایڈ بریجز کا ریلوے لیکن میرا سوا آپ کی دو چیزوں کو نہ بھی نہیں وہ آپ کا جو بس سرویس شروع کر رہے ہو سکتا ہے کہ ساری ساری گرانٹ سے ترکیش گرانٹ سے ساری میں مان بھی آپ کی بات میں بھی جانتا مجھے بھی ٹپس بھی ہے اس وقت کہ پنجاب کے بجٹ میں لیکن آئیت ساگر میں بلوچستان میں لیکن وہ تاثر اگر آپ نے بنا بھی دیا کوئی پل وہ ٹریکل ڈاؤن ہو کی کیوں نہیں خوش ہو گیا ہون میں ان کو مبارک بات دی اچھے بات ہے ایک پورشن ڈیولو سورسز یہ اگریٹو کے گارڈ یہ ایک پروجیکٹ کی بات کریں کہ کوئی ایک مجھے بتا دے اب آپ زیادہ ہسٹری میں جائے میں آپ کے لئے آسانی پیدا کر دیکھوں آپ پتے کیا کریں ایک لاکھ ایک ایک لئے نولانگ ڈیم ابھی بننے والا ہے چی چھار ڈیم میں اسی کے قریب ڈیم کے متعلق فیصلہ ہو چکر مجھے مجھے پتا ہے پار ہاؤسز نہیں تھے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام کسی نے نہیں کیا مسئلہ پھر پانچ سال سے ہم سب رو رہے ہیں ہمارا ایک جگڑہ ہے اور وہ روڈ جو ہمارا روڈ نہیں خالی ملو سال میرے بھی گھر ہے ہم چیختے رہے ہیں مشرف کے زمانے کہ بھائی آپ یہ گوہدر پورٹ بنا رہے ہیں خدا رہا آپ اس روڈ کو نہیں بنائیں گے اس پورٹ کو نہیں بنائیں گے اس پورٹ جس کا کوئی آوٹلیٹ نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ڈیم بنال لیں اس باقی چیزوں کو آپ چھوڑ جو آپ کریں گے جو آپ نے دیکھیں یہ جو پورٹ کی بات کرتا ہے اس میں ہم سب کا شہر ہے اس میں مسلم لیگنون بھی ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اس گوادر رت و ڈیر و روڈ کو مکمل کر لو اس سے ایک بہت بڑا آوٹ لٹ نکلے گا جو بلوستان کے اس طرح تک چلا جائے گا اور آپ پوری جو پنجاب اور سندھ کی جو ٹرازیکشن ہے وہ جو گوادر سے شروع ہو جائے گی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انفرس سٹیکچر کے بعد یہ اپنے آپ کو خود دیولپ کرنا شروع کر دی کون ہے مزفر مزفر آباد سے مزفر مزفر آب مزفر آب میڈم میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آدمی اگواہ کی جاتے ہیں یا بچے اگواہ کی جاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہ ایک بوک اور پیاسے اور ایک بجنر یا کاروبار نو ہونے کی وجہ سے ہو رہے جب سب آدمی کو اپنے ملک میں کاروبار یا نظام مل جائے گا اس کو کاروبار آدمی ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوگی جب گھر میں بچہ بکہ یا آدمی بکہ رہتا ہے وہ بری چیز کو سوچتا ہے اس لیے جب تک ہمارے ملک میں یہ بیرگذاری ختم نہیں ہوگی کرپشن بھی بیرگذاری کی وجہ سے بڑھ رہے ہمارا اگر گوادر فری پورڈ ہو جائے گا ہمارے پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا اگر گوادر فری پورڈ بن جاتا تو آج پاکستان کے حالات ایسے نہ ہوتے تو ہم تو یہی دعا کر سکتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ صدر غداری غداری جو ملک غدار اللہ نہ کرے اگلا پانچ حالہ لگائے نہیں تو لوگ ختم ہو جائیں گے ہمارے کشمیر کا پینٹ عرب ڈالر جو ایرہ نے ہمیں فنڈ کیا تھا وہ پینٹ کسم تھگیداروں نے اپنا پیڑوں میں سریہ اور سیمن پیٹ کے لیبر کو پیمٹ دیا خدا غرض کرے اس غردداری کو اس کا کفن نکال کام بہت شکریہ بہت شکریہ پرگرام میں کال کرنے کے لیے بددوائن دینے کے لیے لیکن I got your point تو غداری کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو اس تنے انسینٹیو جتنے خطرناک ہو گئے آدمی چھوٹا ہے نہیں چھوٹا آدمی کوئی نہیں اس کا آڈٹ کروا دو اس کا ٹیکس پتا چلے گا چھوٹ دیجیے ایسے چھوٹے آدمی کا میرا سبجیکٹ نہیں سوری نہیں وہ ہی کہہ رہے سوال پہ آئے اگر ایک شخص اخلاق سے نیچے آجائے اس ایج میں اس سے زیادہ بدبخت زمانے کا اور کیا ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے زمانے کیا یہ اخلاق سے نیچے آنا نہیں کیا یہ اخلاق سے نیچے آنا نہیں ہے کہ وہ باتیں 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 بہت کچھ بات بتانا چاہیے کہ لائف پروگرام میں لوگ آپ سے سوال کرے تو لائف پرم بات بات ہوں کیونکہ تاریخ ساب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے انسٹیوشن چاہے وہ فوج ہو کیونکہ اس میں فوج کو بہت زیدہ پوائنٹ کیا جاتے باری انٹیلیجنس صداروں کو اس میں ہم کتنے زیادہ ابیوسیو ہو گئے اور ہمیں کتنا اپٹمیسٹکلی اس پورے میٹر کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے کیا وہاں ہوتا تو یہ مسئلہ اتنا نہ اچھالا جاتا کہ امریکہ کے ایوانوں میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے یا دیگر امالی کے ایوانوں میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہم نے یہ نویت ہی کیوں آنے دی دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو پاکستان میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ مسئلہ پرسنز والا معاملہ ہے کیونکہ خاص طور پر یہ فوکس ہے میں بار بار اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کا موضوع بھی یہ ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب پاکستان دہشتگردی کی جنگ میں ملوث ہو کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے یا زبردستی ہوتا ہے جب مشرف فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس الزام پہ کہ وہ دہشتگرد تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں وہ انٹی سیٹ ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اور وہ کون اٹھاتا ہے اس میں ایجنسیاں کتنی انوالو ہیں اس میں کون کون سا انٹیلیجنس ادارے ہیں نہیں ہیں جنگ شرف کے دور میں تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ امریکہ کے حوالے کیا گیا سی آئی اے کے حوالے کیا گیا گونتا نمو بے جیل جس کا آپ ذکر کر رہی تھی اس میں سینگڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ اس دور میں بیجے گئے تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح بہت پر ایکٹیو کردار ادا کر رہی ہے اور یہ وہ رول ہے جس کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہ رہا تھا یہ ہمارا رول بنتا ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کا کام ہے پاکستان کی سیول سوسائٹی کا کام ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایکشن لے اب میں اگر اپنی لیڈرشپ کی بات کروں تو ہم مسنگ پرسنز کے جو کیمپ سے لگتے ہیں لگتے رہے ہیں ان کا ہماری لیڈرشپ دو دفع سے زیادہ خود دورہ کر چکے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری اندرگیہ لیکن اب اس میں میں دو ایک بات جانتا ہوں کہ جب تک بیٹھ کے بات نہیں ہوگی اور اس میں جتنے کمپوننٹس انوالو ہیں میں دو کہوں گا کہ جتنے اس میں آپ انہیں چاہے سٹیکولڈر کہیں چاہے آپ انہیں سٹیٹ پلیئر کے ہیں نون سٹیٹ ایکٹر کے ہیں یہ بہت سارے لازم نکلے ہیں پچھلے بازی قریب میں ان کو بیٹھنا پڑے گا ایجنسیز کو بیٹھنا پڑے گا ایجنسیز مینگ فوج ہے اور اگر ایجنسیز اگزاکٹل میرا دوسرے پوچھے ہیں جو مانگات جو کمزوریاں ہیں دہشتگردی کی میں آپ کو باتوں دہشتگردی ایکٹ میں بہت ساری کمزوریاں ہیں دہشتگرد جو عدالتوں سے رہا ہو رہے ہیں بائزت بری ہو رہے ہیں ان کے خلاف شاعتیں نہیں آ رہی ہیں جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا موثر قانون نہیں ہے پچھلے دنوں میں ایک آرٹکل پڑی تھی جس میں لکھا ہوتا ہے جس میں بھی یہ جو دھڑا دھڑ لوگ آپریشنز کر کے جنہیں گرفتار کیا جاتے ہیں ان میں سے سکسٹی پسنٹ لوگوں کو ریلیز بھی کر دیا گیا ہے تو کیا اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کمزور ہیں ہمارے لائن آرڈر کے ادارے کمزور ہیں جو کسی کو پکڑتے ہوئے اتنی تفتیش ہی نہیں کرتے کہ یہ اس میں انوالل ہے بھی نہیں جس میں سے ساٹھ فیسٹ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں آپ کے اس میں کہ ہم یہ کہیں کہ کون انوالل پر کون انوالل نہیں ہے دیکھیں یہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم ہمارے پاس انمسٹیگیشٹ رہی ہے تو لہٰذا ہم ان کو کہیں پیش نہیں کریں گے یہ ایک ایسا جواز ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی نہیں اور اگر وہ یہ آرگومنٹ دیں کہ ہمارے دس اس ای نیشنل سیکیورٹی میٹر اور ہم کسی ٹیرریسٹ کو سپریم کورٹ میں کیوں لائیں اور آف دی ریکیٹ ہم بتا سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہیومن رائٹس کے خلاف جائے گا کہیں دنیا میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ لوگوں کو وہاں کیا کریں مار دیں اس کو دنیا میں کوئی ایکسپنی کر گا کشمیر میں کیا کسی دیں انڈین گورنمنٹ دل بھی کشمیریز کہ وہاں پہ کبروں کے کبر کیا ہو گئے انہی لوگوں نے کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نیشنل سیکیورٹی انہوں نے کہا نو یہ نیشنل سیکیورٹی کہ لوگوں کو مار کے دفن کریں اچھے ٹھیک ہے مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے آپ ہی کنٹینیو کی جگہ میں جانا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے ہم ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں جس طریقے سے یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے پالٹیشنز کے تھو بھی پارلمنٹ میں بھی ٹاک شوز کے تھو بھی کیا یہ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے کیونکہ پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یہ اعتراض ہے کہ باقی کتنے ممالک اپنی ایجنسیز کو اس طرح بدنام کرتے ہیں یا ان پر سوال یا نشان بناتے ہیں ایجنسیز کو اس طرح بدنام کرتے ہیں اگر ہم کہنا چکر دے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایا ہم سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کی پرمیشن دے مسئلہ میں ایک بات کرتا ہوں میں اس کو آن ریکارڈ کر کے چیلنج کرتا ہوں اس وقت چار سو پچاس لڑکوں کو بولی مار کے ان کی لاشیں ویرانوں میں پیٹھ دیا گیا وہ مجرم تے یا نہیں تے ہمارے اداروں نے کیا اور میں ادعوے سے کتا ہوں کہ اے ل نہیں کیا ٹھیک ایک whereے لیے لیں سکیورٹی اداروں نے کیوں کیا اس ن掌 hani اکڑا دون را اطلاق کو کسی بات کریں ہم سکن Könner们 کی فوجی دارتen ان کے انکی اور جار Bor Como جار جو دارتے ہیں ان کے انکان ریسی پلیٹ فرم بھی نہیں باتا ہوں ایک اقطع لے لیں لیں پھر کنٹینیو کریں گے جی کون ہے امائے ساتھ میرا سوال ڈاکٹر دورانی صاحب سے ہے دورانی صاحب نے ایک انجم ٹھیکی کالر گوزہ والا سے ان کا سوال کا جواب نہیں دیا دیکھیں یہ کامنٹ جو ہے یہ کس کا کام ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس وقت جو صورتحال ہے آپ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہیں وائلیشن دہشتگردی ٹارگٹ کلنگ میں ایک اور چیز کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہرے میں آپ صرف مذہبی اور سیاسی کو علے کر کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس فائلیشن ہو رہی ہے میں ایک چیز میرے نوٹس میں ہے فرض کیجئے پنجاب ہمارے ہاں کوائلی علاقہ ہے ہمارے پاس سرکار کو زمین نہیں ہے یا تو بڑے زمیدار قبضہ کر لیتے ہیں یا فرض کیجئے صرف لاہور سٹی کی بات کرتا ہوں یا کراچی سٹی کی بات کرتا ہوں جہاں پر لوگوں کے غریبوں کے گھروں کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے پھر اس جہداد کو قبضہ کرنے کے ٹھیک ہے تو کیا بلوچستان میں بھی ہو رہا تائک صاحب آپ کے دور پرنا چاہتے ہیں آپ بلوچستان باقی سب سرجیکٹس پر آ رہا جائے ہیں میں ایک چیز سے کہ ہیومن رائٹس پولٹیکل ہے مذہبی ہے یا کسی کا کسی نہ کسی فرنکاری سے فرض کیجئے میں آپ کو ڈیٹا بھی دلا دوں تو دس ہزار کے قریب لوگوں کے گھر اور پلارٹس اور ہتیانے کے خاطر گروپس بنے ہیں جنہوں نے آ کر کے ٹارگٹ کلنگ کر لیا پورے پورے فیملیز کو اڑا دیتے ہیں جہدادوں کے لیے یہ ہیومن رائٹس میں جب آ جاتا ہے تو ایک سبجیکٹ کو ہم ایڈریس نہیں کرتے جہاں تک سوال ہو جاتا ہے کہ اگر وہاں پر جائے مجھرانا ہے یونائٹی نیشنل کمیشن مصف 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 مص یہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ انتہائی حساس ڈیٹا ہے جتنا یہ ڈیٹا حساس ہے اس سے زیادہ حساس لوگوں کی قبضے میں آئی ہے آج تک مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ اگزیکٹلی کتنے لوگ جو ہیں جو آہ ان وارلڈ یا فورس فولی جنہیں جو ہے وہ غائب کیا گیا ہے جو مسئل پرسن سے ان کو آگے کا کس کو کوئی پتہ نہیں یہ ایک مشکل بات ہے ہم آپ پاس میں دربیٹ کے کہتے ہیں کہ چالیس ہزار اب تک پاکستان نے وارلڈ ٹیرر کے قاتے میں نقصان کیا ہے انسانی جب اگر ہمارے انٹیلیجنز فرض کیجئے اکلمہ کے لیے آپ کے اس پہلے سوال کے ابتدائیہ میں جا آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کو بند کریں گے اور پاکستان پر پابندیہ لگانے گے جب پاکستان کے انٹیلیجنز نیٹورک خود ان کے انٹیلیجنز نیٹورک کے ریزرٹس کو جیسے ریمن ڈیویس کا معاملہ تھا یا اس طرح کے بہت سارے کیسز کو لے کر کے فرنٹ لینڈ کرے گا تو ہمارا انٹیلیجنز کاؤنٹر کرے گا اس کو تو پھر اچھے کہ یہ تو کانٹیلیجنز ساتھ پریویل کرے گی کہ اگر انٹیلیجنز سیکیورٹی ریٹر آپ کیا رہے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں آنسرے بل ہو سکتے تو پھر اس کانٹیلیجنز کو کیسے سنبھالیں گے کیونکہ یہ تو ایک سٹیٹ کا مسئلہ ہے یہ پاکستان پاکستان انٹیلیجنز پاکستان انٹیلیجنز سے جب پوچھیں گے پاکستان انٹیلیجنز کہا کہ یہ افغانستان کا یہ شہر ہے یہ گھر ہے یہ دروازہ ہے ادھر سے یہ بندہ ہے ادھر سے آ رہا ہے مجھے یہاں انٹر وائلیشن کر رہا ہے وہ یہ کہے گا جب آپ اس کو پیش کریں گے وہ کہتا ہے یہ بندہ ہے انڈیا سے کشمیر سے ہو کر کے یہ میرے پاس اندر آ گیا پاکستان میں آیا وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں وہ کہے گا کہ جو آپ جہادی تنظیموں کے مراکز ہیں جو بھی در ادھر اگر کوئی جیسے اکتر مہنگل صاحب آئے انوازشریف سے ملنے کے لیے تو وہ جاتے جاتے یہ سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں دیکھو پوائنٹ آف نو ریٹرن تو آپ لوگ کون سے انہیں کچھ میٹھا میٹھا سمجھا دیتے ہیں آپ لوگ بھی تو نہیں سمجھا پا رہے ہیں ہم تو پولیٹیکل کنسنسز بھی تو دیبلپ کا بات پا رہے ہیں ہم ہر ناراض بلوش لیڈر جو بھی ہیں چاہے وہ مری سادہ ہیں چاہے مہنگل سادہ ہیں ان سے ملنے کے لیے وہ نہیں آئے ہم ان کے گھر گئے ہیں میانوازشیر صاحب خود ان کے گھر گئے ہیں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے یہ فرض ہے اچھی بات ہے ہر اس شخص ہے جو اپنے اگو لیڈر کہتا ہے جو پولیٹیکس میں ہے میرا خیالہ جو دل میں درد رکھتا ہے پاکستان کا اسے یہ کرنا چاہیے لیکن درد کا پھر بھی لدیتہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کی بات میں ہے پھلکہ اس طرف آ رہا ہوں کہ جو اس درد کی دوائی ہے نا وہ ان کے پاس ہیں وہ آغازی حقوقِ بلوچستان ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چھے عرب تھا آج ہم نے دو سو عرب کر دی ہے لیکن پھر میرا سوال وہی ہے کہ اگر دو سو عرب دینے کے باوجود لوگوں کے گلے شکوے موجود ہیں لوگ جو ناراض ہیں آپ سے گروپ زپادوں پہ ہیں جو قبائل ناراض ہیں جو پاکستان سے لوگ آج باہر بیٹھ کے آپ کیا اپنے بھی آئیے اور رایے اور اس کے بارے ہیں ہزار ارب روپے ہزار ارب پہ ہیں پنجاب کو دیا تو ہر گوٹ دیا تو اس کے بعد میں کیا کیا ہزار ارب پنجاب کو دیا اپنے سوہ سے اب آپ کے جواب دیں آپ جانے والے اللہ خیر کریں مجھے بس یہ بتا دیں کہ کوئی سوالیسن دے کے جارہے ہیں بلوچستان کیلئے بس بفر وقت دیکھیں اس وقت میں سیریسلی آپ کو بتا دوں کہ بروچستان کے معاملے کو جس انداز میں سپریم کورٹ نے لے لیا ہے مجھے یقین ہے کہ کابینہ کا کمیٹی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بروچستان کا ریزرڈ جانا ہے انقریب آپ کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں ابھی انقریب بہت شکریہ پروگرام میں جوئن کرنے کی ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی